دوستو دنیا کی دوسری بڑی مشہور اور کوالٹی کرکٹ لیگ پی ایس ایل ہر سال فروری کے مہینے سے شروع ہو کر مارچ کے اندر تک پاکستان میں زور و شورت سے مونکد کی جاتی ہے اس ٹی ٹوئنٹی لیگ میں پلیئرز کو ان کی قابلیت اور پاپولیریٹی کی بنیاد پر چھے مختلف کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سب سے بڑی اور قابل پلیئرز کو سب سے مہنگی یعنی پلاٹینیم کٹیگری میں جگہ ملتی ہے جس کی پرائیس رینگ کی بات کریں تو وہ ہے پاکستان تین سے چار کروڑ روپیس اس طرح آپ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایس ایل نائن کے تیرہ سب سے مہنگے پلیئرز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ اس پی ایس ایل میں بالکل دھوم مچانے کے لیے ریڈی ہیں نمبر تیرہ افتخار احمد دوستو چاجو کے نام سے مشہور پاکستانی پاور ہیٹر افتخار احمد کو اس بار ملتان سلطان نے مہنگے داموں خریدتے ہوئے اپنی سوکارڈ میں شامل کیا بوم بوم افریدی کی طرح یہ بھی آل راؤنڈر ہیں اور دن با دن اپنی پرفارمس بہتر کرتے جا رہے ہیں چھٹویں ساتوے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو مشکل سے مشکل سیچویشن سے نکالنا ہو تو ان کی دھواندار اور چھکوں سے بھرپور بیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے تو وہیں ایزا سپنر بھی افتخار احمد ہار ہنور جانتے ہیں اور ٹیم کے لئے کافی ویلیوائی بل ثابت ہوتے ہیں ان کی ریسینٹ فارم کی بات کریں تو نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دوہزہ تیس میں انہوں نے بارہ ایننگز کھیل کر ایک سو تریسٹ کے سٹرائک ریٹ اور اٹھانوے کے ایوریج سے تین سو پیچانوے رنز کیے انہوں نے اس ٹورنامیٹ میں اٹھانا ویکٹیں بھی حاصل کی اور پلیئر آف دی ٹورنامیٹ کراتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار پی ایس ایل کے سب سے بڑے اور مہنگے پلیئرز میں ہوتا ہے نمبر بارہ دوستو نوجوان انگلیش ویکٹ کے پر بلے باز جارڈن کارکس کو اسلام باز یونیٹیڈ کی ٹیم نے سب سے مہنگی یعنی پلاتینم کیٹاگری میں پیک کرتے ہوئے اپنی ٹیم میں شامل کیا ان کی گرانٹ فارم اور اوہرال ٹی ٹونٹی کیریئر پر نظر ڈالیں تو تیس سالہ نوجوان بلے باز نے بہت کم وقت میں اپنی سٹائلش پیٹرنگ اور ہارڈ ہٹرنگ کے وجہ سے نیز کیرگیٹ میں زبادست نام کمائیا اس بیس بار انہیں آئی پیل دوہ دار چوبیس میں چالیس لاکھ انڈین روپیز میں خریدا گیا اس خونہ ہار بیٹر نے ٹی ٹونٹی بلاسٹو زہ تیس میں تیرہ ایننگز کھیل کر ایک سو پینسٹھ کے سٹائک ریٹ اور باؤن کے ایرش سے تیس سو پندرہ رن سکور کی اور آر ورڈ دی ورڈ کافی مقبولیت حاصل کی ان کی اس تمام پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اسلام بار یونیٹر نے مہنگے دھوم میں خریدتے ہوئے اپنی سکارڈ میں شامل کیا نمبر گیارہ شہداب خان دوستو پاکستان کے ہر دل عزیز کی لڑی شہداب خان پی ایس ایل میں پلاتینیم کیٹاگری میں جو کہ اسلام بار یونیٹر کے کیپٹن ہیں پچھلے ایک دیر ساتھ سے ان کی باولنگ تو کچھ زیادہ خاص نہیں رہی مگر ان کی بیٹنگ اور فیلڈنگ پر نظر ڈالیں تو یہ کمپلیٹلی زبردست میچ مینر ہیں لیتھ آور میں ان کی سپن باولنگ ساتھ میں آٹھ ہیں نمبر پر ان کی امدہ بیٹنگ اور ان کی لاجواب اور حیرت انگیز فیلڈنگ انہیں مکمل آل راؤنڈر بناتی ہے جو کہ کسی بھی طرح میچ کا روح بدلنے کی طرحیت رکھتا ہے شاداب خان کے ورل ٹی ٹوئنٹی کیرئر پر نظر ڈالیں تو شاداب خان پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی میں دو یا سو سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے اکیلے ہی کھلاری ہیں جو کہ اپنی ٹی ٹوئنٹی کیرئر میں بائس کی باولنگ ایوریج سے ایک سو چار وکٹس حاصل کر چکے ہیں اسی کے ساتھ یہ ٹی ٹوئنٹی میں پانسو انتہ رنز بھی کر چکے ہیں نمبر ٹین ریزے وینڈر ڈیوسن دوستو وینڈر ڈیوسن سوز افریکن ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے بھلے بات ہیں جنہیں پی ایس ایل میں لہور کلندرز کی ٹیم میں سمیلا وہ بھی پلٹینیم کٹیگری میں نہ تو ٹی ٹوئنٹی ٹرنیشنل اور نہ ہی کسی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں اب تک کوئی زبادہ پرفارمیٹ دکھائی لیکن اوڈی اے میں تو ان کے نمبر بہترین ہیں اس دوہزہ تیس کے اوڈی اے اور ورڈ کپ میں بھی انہوں نے دس این اگزمیں انچاس کے ایوریس سے چار سو اٹالیس سنانز بنائے اور اس ورڈ کپ میں سہوت افریکہ کی طرف سے دوسرے سب سے زیادہ سکور بنانے والے پلئیار تھے لہور کلندرز نے ان کی ورڈ کپ کی پرفارمیٹ اور اپنی ٹیم کمبینیشن کے لیے تین کروڑ روپے میں خریدا کیونکہ انہیں نمبر تین پر بیٹنگ کرنے والا بہترین بلے باس چاہیے تھا نمبر نائن کیرن پولارڈ دوستو کال یاندی کے خون خوار بیٹر آل راونڈر کیرن پولارڈ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے چوٹی کے پلئیر ہیں جنہیں ان کی رب دست سکس ہیٹنگ ایبیلٹی سے جانا جادہ ہے پچھلے پی ایس ایل دوہزہ تیس میں تو یہ ملتان سلطان کے لیے بڑے کرنا میں کرتے دکھائی دیا تھے مگر پی ایس ایل دوہزہ چوبیس میں کراچی کینگز نے انہیں سب سے پہلے اور سب سے مہنگے داموں میں پیک کرتے ہوئے اپنی سکارڈ میں شامل کیا ان کی ریسنٹ فارم پر نظر ڈالیں تو پولارڈ نے آئی ایل ٹی دوہزہ تیس میں نو ایننگز کھیل کر ایک سو بیانوے کے سٹرائک ریٹ اور اٹھتر کے ایوریج سے تین سو چورانوے رن سکور کیے نمبر ایٹ فخر زمان دوستو فخر زمان کشمار کرکر کے دنیا کے آلہ پائے کے پیٹرز میں ہوتا ہے جو کہ اپنی بڑی بڑی اور طوفان انہیں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں یہ پاکستانی اوپنر اوڈی اے میں تو آلہ مقام دے چکے ہیں ساتھ حساس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی ان کا بڑا نام ہے دوہزہ تارک کے پی ایس ایل سے لے کر اب تک یہ لاہور کلندز کا ہی ساہیں اور ایزہ اوپنر اپنی پاور ہٹنگ کے جلوے دکھاتے نظر آتے ہیں اس پی ایس ایل میں لاہور نے فخر کو سب سے مہنگی کٹیگری میں فرسٹ رونڈ میں ہی پک کرتے ہوئے دوبارہ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ان کی ریسنٹ فارم پر نظر ڈالیں تو فخر دمان انہیں اوڈی اے ورڈ کپ میں صرف چار این ایگز میں ایک سو بائس کے سٹرائک ریٹ اور تیہتر کے بیٹنگ ایوریس سے دو سو بیس رنگ سکور کیے اور ان کے اوڈال پی ایس ایل کریر پر نظر لڑیں تو یہ اپنی چھتر این ایگز میں ایک سو بائس کے سٹرائک ریٹ اور اکتیس کے بیٹنگ ایوریس سے دوہزار تین سو چھپان رنگ سکور کر چکے ہیں نمبر سیون محمد آمیر دوستو محمد آمیر کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا پاپلر نام ہے جس سے صرف پورا پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہر کرکٹ روار پا خوبی واقف ہے محمد محمد آمیر ویسے تو کراچی کینز کا حصہ واقع تھے مگر اس بار پی ایس ایل نائن میں انہیں کروڑ روپے میں خریدتے ہوئے کوئٹر کی ٹیم کا حصہ بنایا گیا محمد آمیر کی لا جواب انٹرنیشنل کیریہ سے تو ہر کوئی با خوبی واقف ہے مگر ان کی ریسنٹ فارم بھی زبردست چل رہی ہے ان کے اورال پی ایس ایل کیریہ پر نظر رنے تو محمد آمیر نے پی ایس ایل روپیس کے عواز ملتان سلطان میں ہی ریٹین رہے ان کی وکیٹ کیپنگ کی بات کریں تو رضوان کشمار راشد الطیف اور مہین خان کے ساتھ پاکستان کے اعلی درجہ کے وکیٹ کیپنگ کیا جائے تو غلط نہ ہوگا انہوں نے دو ایس ایس میں ملتان سلطانس کو ایسا کیپٹن جوائن کیا اور چیمپئن بنائیا ان کی ریسنٹ فارم پر نظر ڈالیں تو یہ حالیہ دو ایس ایس کی اوڈی اے ورڈ کپ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ سکورر تھے ان کے پی ایس ایل کیرئر پر بات کریں تو رضوان نے پچپن اینکز کھیل کر ایکسٹوٹائس کے سٹرائک ریٹ اور انچاس کے بیٹنگ ایوریج سے دو ازاد دس رن سکور کیے اس کے علاوہ اس کے نام پی ایس ایل کی ایک سنچری بھی ہے نمبر فائیو رومین پاویل دوستو ویسٹ انڈیز کے ٹی ٹوئنٹی کے کیپٹن اور پاور فر بلے باس رومین پاویل بی ایس ایل نائن میں پشاوہ ظلمی کی طرف سے ان ایکشن نظر آئیں گے یہ اپنی پاور فرڈ ایسٹ سٹرائکنگ کے وجہ سے ٹی ٹوئنٹی کے سب سے پیسٹ بلے باس ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دو ازاد چوبیس کے آئی پیل میں انہیں سیون پورنٹ فور کروڑ انڈین روپیز میں خریدا گیا نمبر فور رائیلے روسو دوستو پچھلے چار سیزر میں رائیلے روسو ملتان سلسطان کا حصہ رہ چکے ہیں سہود افریقین تابہ توڑ بلے باس روسو اس بار کوئٹا کی ٹیم میں دیکھنے کو ملیں گے ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ آئی پیل دو ازاد چوبیس میں انہیں آٹھ کروڑ انڈین روپیز میں خریدا گیا یہ اپنے پی ایس ایل کیرر میں اکتر ایننگز کھیل کر ایک سو پینٹالیس کے سٹرائک ریٹ اور چورچس کے بیٹنگ ایوریس سے اٹھارہ سو بیاسی رن سکور کر چکے ہیں نمبر تری نسیم شاہ دوستو نسیم شاہ کا شمار مجودہ دور کے سب سے بڑے اور خطرناک فاسٹ بول آزمیں ہوتا ہے جو کہ اپنی پرفیکشن کے وجہ سے کرکر کی دنیا میں نام کما چکے ہیں پچھلے چار پی ایس ایل کے سیزنز میں نسیم شاہ کوئٹا کا حصہ تھے مگر اس بار اسلامبال یونیٹر نے انہیں اپنے سکور میں شامل کیا اسی طرح دوزار چوبیس کے پی ایس ایل میں نسیم شاہ اپنے دونوں بھائیوں نین شاہ اور عبیز شاہ کے ساتھ ان ایکشن نظر آئیں گے نمبر دو شاہین افریدی دوستو انڈین بیٹرز کے لئے ڈرانو خواب سمجھے جانے والے اس وقت کے پاکستان کے سب سے مین فاسٹ بولر شاہین افریدی پی ایس ایل کے سب سے بڑے اور مہنگے پلیئرز میں سے ایک ہیں یہ ہر بار کی درہا اس بار بھی لاہور کلندرز کا حصہ ہوں گے اور ٹیم کی لیڈ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے ان کی ریسن فارم دیکھیں تو اس مہارتی فاسٹ بولرز نے دو ازا تیس کی اوڈی ای ورڈ کپ میں انیس اینکس کھیر کر چھبیس پائنٹ سات کے بولنگ ایوریج اور فائی پائنٹ نائی تری کے ایکانومی سے اٹھارہ ویکٹس حاصل کی پاکستان کی طرف سے ورڈ کپ میں سب سے زیادہ ویکٹے کر تھے نمبر ون بابا رازم دوستو بابا رازم کی کرانٹ ٹیسٹ اور اوڈی ای کی فارم پر تو انہیں تنقید کنشنا بنایا جا سکتا ہے مگر جب ان کے ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی ای کے سٹیٹس اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے تین سالوں سے اوڈی ای رینکنگ میں نمبر ون بیٹر رہنا تیز درین پانچ ہزار اوڈی ای رنز کا وارڈ ریکارڈ تیز درین تین آدھا ٹی ٹوئنٹی رنز کا وارڈ ریکارڈ اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دس سنچریز جیسے کئی اعزاز ہیں جو بابا رازم اپنے نام کرتے ہوئے اور اپنے ملک کا نام بلند کر چکے ہیں وہ پشاور ظلمی کے کیپٹن بابا ری ہیں جو پی ایس ایل کے سب سے زیادہ سکورر ہیں